وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِل فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا بَعْدُهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ هو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں گیارہ ساڑھے گیارہ ہونے کو ہیں آپ ماشاءاللہ لمبے وقت سے جلسہ سن رہے ہیں اللہ پاک آپ بھائیوں کا جمع ہونا خیر کی مجلس میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے بہت بڑے موضوع پر یہ جلسہ رکھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور نبی آخر الزمان بہت سارے موضوع بھائیوں نے جیسے مجھے بتلایا موضوع میں جمع کر دیئے میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں سے پہلے عیسائی اور عیسائیوں کے ساتھ اور ان سے پہلے یہودی دو بڑی نبوتوں کے ساتھ دنیا میں موجود تھے دو بہت بڑی عظیم کتابیں بھی ان کے پاس تھیں تورات اور انجیل مگر ہر دو امتوں نے اصل کو بدل دیا توحید کی جگہ شرک اختیار کیا آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور اللہ تعالی پر تحمتیں لگائیں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا اور برملا پوری دنیا میں شرک پھیلا دیا توحید کو خلط ملت کر دیا کتابوں کی آیتوں کو عدل بدل کر دیا آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی نبیوں کو قتل کر دیا اور عیسائیوں نے غلوف سے کام دیا اور یہ بڑا لمبا چپٹر ہے اور دنیا میں توحید کا تصور تقریباً معدوم ہو کے رہ گیا شام بیت المقدس اور حجاز جزیرت العرب اور سب کے سب مشرک بن گئے مواحد نہیں رہے حتیٰ کہ بیت اللہ میں بہت قصہ سب جانتے ہیں یہ مکت المکرمہ قلب الارض بیت اللہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اس کے مغرب میں عیسائی اور یہودی مدینہ منورہ سے خیبر اور خیبر سے شام اور شام میں پھر بیت المقدس اور یروشلم اور فلسطین اور یہ لبنان وغیرہ کی خطے اور مشرق میں ایران اور عراق سب مشرق بلکہ لا مزہ مجوس اور بڑے بڑے فتنے تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء خاتم النبیین مبعوث فرمایا تھوڑا آسا یہ جغرافیہ کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مکہ تل مکرمہ کے جنوب میں یمن اور یمن بھی ایران کا غلام یہ جن دو سفیروں کی بات محترم نواز چیمہ صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی ایران کے غلام تھے تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دین توحید وحدہ لا شریک له لہو الملک یہ ساری کائنات ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ملک ہے ولم يتخذ ولدن اور کل انسانوں میں سے کوئی اس کا ولد نہیں ہے ولم یک اللہ شریک فی الملک اور اس پوری دنیا میں اس ورڈ آرڈر میں کوئی اس کا دعوے دار شراکت دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو حکم دے کے کھڑا کیا اے میرے نبی جاؤ دنیا کو دعوت دو توحید کی اور دعوت کے ساتھ نبی پاک کو تلوار بھی دے دی لوہے کی کہ جو گردنیں نہ جھکیں وہ گردنیں تن سے جدہ کرو جو ماتھیں جو پیشانیاں جو اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے وحدہ لا شریک اللہ سمجھ کر سجدہ نہ کرے اللہ کی قسم سید الانبیاء مبعوث بال قتال تھے صرف دعوت کے نہیں قتال کے پچھلے زمانوں میں ایک ایک وقت میں کتنے نبی تھے مگر حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ختم ہے اور ان کے ساتھ بھی اس وقت میں ان کے معاصر ہمعصر بھی کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں ہے اور کوئی سابقہ آسمانی کتاب سرکاری حیثیت میں موجود نہیں ہے اور وہی حیثیت آج تک اور آج کے بعد قیامت تک لازم ہے یہ جتنے دنیا میں انسان ہیں وہ یورپ میں ہوں افریقہ میں ہوں امریکہ میں ہوں ہندوستان میں ہوں برے صغیروں میں ہوں برے آزموں میں ہوں اللہ کی قسم ہر وہ بنی آدم انسان ہیومن بینگ مین کائنڈ جو محمد پاک کو نہیں مانتا اللہ کی قسم کافر ہے جہنمی ہے اور دنیا میں گردن زدنی ہے صاف صاف حدیثیں موجود ہیں صاف صاف آیتیں موجود ہم تو آج کے زمانے میں موموں ٹھکنے بنے ہیں نا کافروں کو محمد کہتے ہیں امریکہ ہمارا انگاتا ہے یورپ نیٹو سارے کے سارے ہمارے بہت بڑے دوست ہیں ہم یہاں بیٹھ کے ان کی غلامیاں دلالیاں کرتے ہیں اللہ کی قسم سب کافر ہیں دنیا میں واجب القتل ہیں آخر میں داخل جہنم ہیں کوئی یہودی ہو کوئی دسرانی ہو صاف صاف حدیثیں قسمم باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو پتا چل گیا جس کے علم میں نوٹس میں آگئی یہ بات کہ محمد رسول اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس نے نہیں مانا کافر ہے وہ چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے اللہ کان من اصحاب النار اللہ کے ربی نے فرمایا جہنمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کو حکم دیا کہ اے نبی جہاد اور قتال کے لئے اٹھو وحرز المومنین اور صحابہ اکرام کو جہاد پر قتال پر کھڑا کرو لا مکلفو الا نفست اے محمد پاک آپ اپنے جسم و جان پر اپنی ذات پر جہاد کو قتال کو قائم کرنے کے مکلف ہیں یہ اتنی میٹھی میٹھی دعوت نہیں تھی نہ اب ہے نہ کل ہوگی یہ تو بھائی صاف صاف ہے مسلمان بننا پڑے گا تو پوری دنیا کے ساتھ آپ کو اٹھو وار ہونا پڑے گا حالت جنگ میں آنا پڑے گا کافر مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہم العدو وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور دشمنی کی وجہ اللہ کی وحدانیت ہے اور محمد پاک کی رسالت و بحصت ہے مگر آپ دیکھ لیں یہ بات آج آج یہ بات ہم یہاں میاں چننوں کے دور افتادہ ایک پنڈ میں آدھی رات کو تو کہہ رہے ہیں مگر چٹے دن اسلام آباد میں ہماری پارلیمنٹ میں ہماری سینٹ میں ہماری قومی اسمبلیوں میں صوبائی اسمبلیوں میں ہم کافروں کے آگے میاؤں میاؤں کرتے پھرتے ہیں غلامی اللہ کی قسم کافروں کی کرتے پھرتے ہیں ایک مسئلہ ایک پنڈ کے جلسے میں خالی ڈاڑی کا نہیں اللہ کی قسم ہماری قومی اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں پارلیمنٹ کے ادارے سیاست کے ادارے حکومت کے ادارے یونیورسٹیوں کے ادارے تعلیم کے ادارے سارے کے سارے اسلامی تحذیب کے باغی محمدی تحذیب کے باغی اور کافروں کی تحذیب کے ماننے والے اور نوکر اور ایک اور بہت بڑی پریشانی کہ ہمارا آج مولوی جو ہے وہ بھی کمپروبائزنگ ہے یہ تو ہمارے چیمہ صاحب پہ نا جو الحمدللہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھا گئے اللہ کی قسم ہمارا مولوی اندر سے منافق ہے کافر کو پورا سرڈنگیٹ دے کے اس کے ساتھ چلنے کو مولوی تیار ہے میسٹر بھی میسٹر بھی چیف بھی پرائم بھی یہ فکری استعمار ہے فکری استعمار انگریز پلید کا حسائیوں کا یہودیوں کا کیٹھولک چرچ کا نیٹو کے چالیس ملکوں کا مغربی یورپ کا سب کا بہت بڑا فکری استعمار ہے جس فکری استعمار کے کلچ میں مسلم امہ کے چھپن ستاون ملک پھنسے ہیں ایک ڈاڑی مسئلہ نہیں ہے ڈاڑی کیوں نہیں رکھتا اس کو اچھی نہیں لگتی شرم آتی ہے اللہ کی قصر اس کو یہی شرم اس وقت بھی آتی ہے جب وہ کافروں کے بیج میں بیٹھا یا کھڑا یا بات کرتا ہوتا ہے نا انٹرنیشنل میڈیا میں تو وہ اپنے ہاتھ کو جرت کے ساتھ مسلم کلیم نہیں کرتا آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے آپ پنڈ میں ہو قصبے میں ہو میاں چننوں میں ہو پنجاب کے ہیڈ سٹی لاہور میں ہو دادے پر دادے کے مو پہ داڑی ہوگی منڈا پوتا پڑ پوتا کلین شیغ ہوگا کلچر بدلہ ہوگا تازیب تمدل بدلی ہوگی کیونکہ وہ سکول میں یونیورسٹی میں سٹی سکول میں بیکن ہاؤس میں ایڈوکیٹر میں پڑتا ہوگا کئی نوکری کرتا ہوگا پورا فکری استعمار کا غلام ہوگا وہ یہ یاد رکھو انگریز بے ایمان کے کافر سلیبیوں کے دو استعمار ایک ہسکری استعمار تھا کہ انہوں نے حربوں کو ہندوستان کو افریقہ کو مراکس کو الجزائر کو تیونس مصر کو حربی استعمار سے قبضے میں لیا فوجوں کے ساتھ پھر یونیورسٹیوں سے کالجوں سے سکولوں سے کتابوں سے نسابوں سے انہوں نے ذہنی اور فکری غلامی دی اب دادہ جو مسجد میں آتا ہے دادی جو بچاری کبھی جمعہ میں عید میں آتی ہے وہ پردے والی ہوتی ہے دادہ داڑی والا ہوتا ہے پوتا اور پوتی نواستہ اور نواستی بلکل صفحہ چاہ ٹوٹے کیوں اور یہ کسی ایک ملک کا قصہ نہیں ہے چھپن ملک مسلمان کے سب کا یہ ہی 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 ساتھ ساتھ فکری ہی ہی اور جیتنی مرضی تبدیلی کر لو جو حکومت کمبخت آتی ہے امریکہ بے ایمان سے سرٹیفیکیٹ مانگ کے آتی ہے امریکہ سے سرٹیفیکیٹ نوکری کا لے کے آتی ہے تو حکومت بنتی ہے نہیں تو چلی جاتی ہے اور یاد رکھو اللہ کی قسم اس دوہری غلامی کو کاٹنے کے لیے سب سے بڑی تیز دھار تلوار جہاد فی سبیل اللہ کی ہے یہ صرف جہاد ہے جو مسلمانوں نے جب اور جہاں کیا اللہ کی قسم داریاں بڑھ گئیں مسجدیں بھر گئیں مجاہد کھڑے ہو گئے ملکوں کی حالتیں تبدیل ہو گئیں غلامیوں کی زنجیریں گٹ گئیں کافروں کی فوجیں بھاگ گئیں اور جہاں جہاں جلسے ہوئے بے شک جتنے مرضی جہاد نہیں ہوا اللہ کی قسم غلامی کا کینسر وہاں بڑا کینسر ہے یہ فکری استعمار کا انگریز بے ایمان کی ذہنی غلامی کا جتنے نمائندہ ادارے ہیں مسلمان ملکوں میں سارے کے سارے مغرب کے کافروں کے سلیبیوں کے یہودیوں کے سیاسی بھی اقتصادی بھی غلام اب بجلی آپ کے سامنے نہیں ہے بجلی کہاں گئی گیس نہیں ہے گیس کہاں گئی ازادی نہیں ہے آپ کی ازادی کو کون دس گیا پانی نہیں ہے آپ کے پانی کو کون چوری کر گیا یہ ساری چیزیں کور ریلیٹڈ ہیں یہ باہم ایک گروس اسرے مرتبت ہیں اور ان کا حل ساف ساف کہہ دوں اللہ کی قسم اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم کو دنیا میں مبخوص کیا دین حق کے ساتھ لیو زہرہو علت دین کل ہی تا کہ دنیا کے جتنے سسٹم جتنے مذائب ہیں سب پر اللہ کا دین اسلام غالب ہو یہ بات سمجھ لو یہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ چھوکر اللڑ جوان ہیں ابھی تھوڑی بہت خواہشات ہیں اس وجہ سے دین سے دور ہیں اللہ کی قسم بائی پولیسی بائی سٹیٹیجی مذہب سے مسلمان کو پوری دنیا میں حتیٰ خلیج کے بائی سمول حتیٰ سعود اسی غلامی میں پھنسے ہم سب پھنسے اور یہ اللہ کی توفیق تھی کہ پاکستان میں جہاد کا کام دعوت کے ساتھ جڑ گیا خیرت دنیا میں کافروں کی فوجیں آئیں ہوں واپس نہیں گئیں ماں سوائے افغانستان کے اور اللہ کے فضل سے ان کا مو موڑا تو پاکستان کے مجاہدین کی شمولیت کے ساتھ فوجیں نہیں لڑی ہمارا اٹھارہ سال کا مجاہد لڑا انیس سال کا گبرو لڑا کشمیر میں لڑا کندار میں لڑا ہندو سے لڑا اللہ کی قسم سلیپیوں سے لڑا یہ نومی سلیپی جنگ تھی جو بیس سال افغانستان میں لڑی گئی بیس سال سے زیابہ تحساب سے سلا ایوبی کی جنگوں سے گھر لو اللہ کی قسم یہ نومی سلیپی جنگ تھی طویل ترین ہم توحید اور ان کی اسلام پر پختگی اور ان کی حب شہادت جہاد کے مارکے میں ان کی اپنے قدموں پر چل کر شمولیت چھوٹی بڑھ گئی مسجدیں تمہاری پانچ پانچ مرلے کی مسجدیں ناکافی ہو گئی اتنے نوجوان بدل گئے اتنی داڑیاں بڑھ گئیں اتنے قافلے نکلے اللہ کی قسم کہ پوری دنیا میں ایک لرزہ تاری ہو گئے آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کوئی ایک گاؤں ہے میہ چننو کا جہاں ہم نے اپنے شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھ آئے کوئی پند باقی ہے میہ چننو کا جہاں ہمارے خازیوں کے گھر نہیں بس سولہ اٹھارہ سال کا لڑکا اللہ کی قسم ہندو فوج کی امریکی فوج کے کرنلوں کی چھاتیوں پر چڑے جنکے کی چوٹ جھنڈے اڑے کافلے نکلے تہذیب بدلی پاکستان بدلہ اہمہ ہی نہیں انہوں نے حافظ محمد سعید کو قید کر کے بٹھایا ہوا یہ ہمارے بھائیوں پہ جو مقدمیں قائم کر کر انہوں نے جیلوں میں بھرے ہیں اللہ کی قسم ان کو اپنی بقا کا خطرہ پڑ گیا تھا اور انشاءاللہ وہ باقی نہیں رہیں گے غزوہ ہند قائم ہوگا ہندوستان ٹوٹے گا امریکہ ہار کے بھاگ چکا ہے انشاءاللہ ہندوستان بکھرے گا ٹوٹے گا ہندوستان کا پچیس کروڑ رسلمان اٹھے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں سکلائیاں کر رہے ہیں اپنے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں یہی ذہن دے رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد زوال ہے ہندوستان یہ خالی کشمیروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ رام رات کا مسئلہ ہے یہ بھگوان کی پوجا کا مسئلہ ہے یہ مورتی پوجا کا مسئلہ ہے یہ ہنومان کا گھنشان کا بھگوان کا کالی ماتا کا ہندو دوا کا ہندو پلید کی بقا کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم ان کو فنا کر کے رہے ہیں سیو رہے ہیں جو حکومت میں کو وہ کشمیر کا ہو وہ کندھار کا ہو وہ غزبہ ہند کا ہو جس نے جہاد کو روکنے کی کوشش کی میرے رب نے اس کو روک دیا آج وہ بالکل نل ڈل فیل اور ایک اور بات عرض کر دوں آپ کا لمبا جلسہ چلنا ہے علماء موجود ہیں میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا ہوں ہم نے صاف صاف یہ محلوم کیا یہ محسوس کیا یہ جان لیا کہ اس ملک میں بڑی خیر ہے مگر اس کی سیاست میں بڑا شرم ہے ہم اس حضم سے اٹھتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کو بدل کے رہنا ہے یہ ڈالروں کی سیاست یہ ڈالوں کی سیاست یہ اقتدار کی کرسیوں کی سیاست یہ ملک کی مال کی چوریوں کی سیاست یہ کرپشن کی سیاست امریکیوں کی غلامی کی سیاست اس سیاست کو انشاءاللہ بدلنا ہے اور سیاست سے بدلنا ہے خدمت سے بدلنا ہے دعوت سے بدلنا ہے علال اعلام کام کرنا ہے ہر زلے میں ہر تحصیل میں ہر اینجی میں ہر وی سی میں ہر پی پی میں انشاءاللہ کام کرنا ہے ہر فرد کے پاس جانا ہے اس کو اپیل کرنا ہے اس کا سیاسی ذہن تبدیل کرنا آپ نے دیکھا خدمت کمیٹیاں خدمت کمیٹیاں ہماری بہت بڑی ٹینگ خدمت کمیٹی ہر ظلے میں تحصیل میں چھوٹی بڑی سطح پہ خدمت کمیٹی کا قیام وہیں کے لوگوں کی خدمت کریں گے مسائل کو حل کریں گے وسائل کو جمع کریں گے مسئلوں کو درست کریں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے یہی سیاست ہے وہیں کے چندے ہوں گے وہیں کے بدے ہوں گے انہی سے لیے جائیں گے انہی پر خرج کیے جائیں گے انشاءاللہ سیاستِ انبیاء ہے سو آپ نے دیکھا آپ نے رمضان گزارا ہے تقریبا ہر جگہ الحمدللہ ہمارے بچے ہمارے کار کو رابطہ عوام کے لیے خدمت عوام کے لیے روزہ داروں کی خدمت کے نام سے سہری کے کام سے رات ساتھ بھر کام کر کے سہریاں پکا کے تازہ گرمہ گرم سہری لے کے آپ کی گلیوں میں آپ کے دروازوں پہ لے لے کے روزہ دارو اللہ کے پیارو اٹھ جاؤ سہری حاضر ہے سہری وصول کرو کھانا کھاؤ روزہ رکھو اللہ کو مناؤ اللہ کی قسم نہیں جانتے ہوں گے آپ میں برملا کہتا ہوں برسر ممبر کہتا ہوں ہماری یہ سیاست ہے ہماری یہ خدمت ہے ہماری یہ دعوت ہے یہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنے کا ہمارا بہت بڑا جماعتی مناج ہے اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ ساری پابندیاں بے اثر ہوئیں اللہ نے لوگ کھڑے کر دیئے قسم اللہ کی کتنی جگہ ایسا ہوا کہ سہری کے پروگراموں میں میں گیا میں نے دیکھا سہری پکی ہوئی ہے سہری بھانٹی جا رہی ہے میں نے دیکھا کہ پینٹ پہنے ہوئے شرٹ پہنے ہوئے کلین شیب نوجوان اللہ کی قسم ہماری دیکھوں سے سہری کا کھانا لے کر لوگوں میں بھانٹ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ وہ جن کے لیے مودی کہتا تھا یہ کلاشن کی زبان میں بات کرتے ہیں اللہ کی خسم وہ پیار سے سہری کا شاپر لے کر دوسرے بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ بھائی جنگ و جدل اپنوں میں نہیں ہوا کرتی مسلمانوں میں قتل و غارت نہیں ہوا کرتی مسلمانوں میں محبت ہے دعوت ہے خدمت ہے یہی سیاست ہے اور یاد رکھو تبدیلیوں کا جھکڑ چلنے والا ہے اللہ کی قسم پاکستان میں بھی بہت کام ہے اور ہندوستان میں بھی بہت کام ہے یہاں تحریک اللہ اکبر ہے وہاں آپ نے کرناٹک میں دیکھا ایک مسلمان بیٹی کی چیخ اللہ اکبر ہے کوئی تین چار مہینے لمبار سا تو نہیں ہوتا نا کرناٹک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے یہاں تو ہمارے امریکی نوکر ہے نا وہاں کرناٹک میں کالج میں ایک مسلمان بیٹی کو ہندو خندوں نے گھیرا وہ تعداد میں چالیس پچاس تھے اس ایک مسلمان برقے والی بیٹی کو گھیر کے کہتے ہیں بول جے شری رام یاد رکھو اللہ کی قسم جب ٹیم میں تیار ہو جاتی ہے میرا رب تحریکیں کھڑی کرتا ہے کہنے کو تو وہ ایک لڑکی تھی عام ماحول کی باپ اچھا ہوگا ٹبر اچھا ہوگا تو برقہ پہنتی تھی ہندو کالج ہے کالج میں گئی ہے ہندو خندوں نے اس کو کہا بول جے شری رام جب انہوں نے زیادہ بکواس کیا شور مچایا اللہ اکبر کیا جرہ داتا کی میرے رب نے کیا سمجھداری کی بات کہی اس لڑکی نے اس نے ہندووں کے سامنے جے شری رام کی جگہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بڑی چیخ تھی کہ پورے ہندوستان میں پھیل گئے سوچ لو بظاہر تو اس پر مشکل وقت تھا ہندو کہتے تھے اس ایک بچی کو کہ بول جے شری رام اس نے کیا کہا اس نے کہا شری رام کی جے کیوں اس رام کے پلے کیا تھا اور جس کی تم پھوجا کرتے ہو وہ تو اپنی بیوی کو بچا نہیں سکا اس کو تو رامن نیک کے بیوی اس کی بھاگ گیا تھا میں اس کی جے بولوں میں بولوں گی تو اللہ اکبر دیکھ اللہ کی قسم کتنی عقیتے کی بات ایک سادہ کالج کی لڑکی کہتی ہے شری رام کی جے کیوں مخلوق ہیں انسان ہیں جوان ہوا شاتی ہوئی بیوی سنبھال نہیں سکا کم بختو رامن نام کا بدکار اس کی سیتا کو لے کے پندرہ سال اغوا کر کے فرق دا ریا تم مجھے کہتے ہو اس کی جے بولوں بے بس مخلوق کی تم کہتے ہو وہ بابری مسجد کی جگہ جمعہ تھا انجمہ سوچو نا بے بس خود کہتے ہیں ہماری بابری مسجد دھا دی مسلمانوں نے کہا تم نے یہ مسجد کیوں ڈھائی کہتے ہیں یہ بابر نے رام کی جنم بھومی کو ڈھا کے بنا دی تھی رام جمعہ سی اچھا جو جمعہ سی وہ محبود کیسے ہو سکتا ہے وہ تو محتار ضرورت مند حاجت مند مخلوق ہیں اور بے بس اتنا تھا کہ بیوی سنبھال نہیں سکا تو انجمہ مجھے کہتے ہو کالیز میں اس کی جہ بولوں تحریک چل رہی ہے اللہ کی قسم تحریک اٹھ رہی ہے فضاؤں میں تقبیریں گونج رہی ہیں ماحول بدلنے والا ہے غزوہ ہند بپا ہونے والا ہے سنے نبی کی حدیثیں اللہ کی آیتیں پوری ہونے والی ہیں پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے پاکستان پاکستان کی طرف مسلم امہ کی قیادت شفٹ ہو رہی ہے OIC کے چھے مہینے میں دو اجلاس پاکستان میں ہوئے تھے پچھلے چالیس سال میں ایک بھی نہیں ہو سکا تھا سارے میرے بھائی پڑے لکھیں پورے چالیس سال گزرے پر مسلمانوں کی اسلامی تنظیم کا ایک اجلاس اسلام آباد کو نہیں ملا تھا اللہ کی قسم چھے مہینے میں دو ملے قیادت پاکستان کو منتقل ہو رہی ہے یہ دعوت و جہاد کا ملک ہے اس میں افغانستان کا دفاع جیتا ہے انشاءاللہ یہ گرداز پور ہشیار پور فیروز پور یہ بڑے بڑے ہندووں کے جو قبضے میں آٹھ شہر ہیں پاکستان کے محمد علی جناہ کے معاہدے میں یہ آٹھ مچرقی شہر پاکستان کا حصہ تھے انشاءاللہ پہلے حلے میں وہ شہر ہمیں ملنے والے ہیں انشاءاللہ 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 تم چولستانوں میں گئے ہو پانی کے ٹینکر لے کے اور غزال مواد لے کے وہاں پہ قہد پڑا ہے میں کہتا ہوں پانی کہاں ہے تم میاں چننوں میں بیٹھے ہو کہتا ہے یہ پنجاب کا دل ہے میں کہتا ہوں پنجاب کہاں ہے لا تو مجھے دکھا پنجاب راوی ستلو جہنم چناب مجھے پنجاب پورے کر کے دکھا ہے کیوں بھائی پڑے لکھے طالب علم بیٹھے ہو دسمی والے سارے جانتے ہو سکول ماسٹر جانتا ہے پنجاب کیا ہے یہ راوی ہے ستلو جہنم ہے چناب ہے پنجاب ہے اللہ دکھا مجھے پانچ پانی چلتے ہیں تیری زمین میں چولستان میں پانی کیوں گرا ہے وارٹر لیول کیوں گرا ہے پانچوں دریا تیرے سکھے ہندو لالے نے پانی چوری کیا ہے جب پانی چوری کر لیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے تیرے سکھا ہے گزمہ ہندو ہندو ہونے والا انشاءاللہ تو میرے حزیز بھائیوں یاد رکھو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان بنا کر مبعوث فرمایا اور نبی کریم کی سرکاری آسمانی ذمہ داری لگا دی کہ پوری دنیا میں خلبہ اسلام کا کام کرو لیوظہرہو علد دین کلے آپ دیکھلو ہجرت ہوئی رات کو چھپ کے نکلے تھے دو ساتھی ازہما فی الغار کسی سے پوچھو طالب علیہ اپنے استاد سے پوچھے استاد جی مکہ مکرمہ کب فتح ہوا تھا استاد جی جواب دے گا ہجرت کے آٹھویں سال جس رات کو سید الانبیاء ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپتے چھپاتے نکلے تھے اس رات سے تاریخ ڈال لو آٹھ سال میں چھپتے دن میں روشن دن میں دس ہزار پیارے یار چمکتی تلواروں کے ساتھ سید الانبیاء مکہ تلواروں فاتحانہ داخل ہوئے تھے تالی بیرن سے پھر کہو اگلا سوال کب استاد جی بیت المقدس کا پتہ ہوا تھا اللہ کی قسم استاد جی کہے گا اگلے آٹھ سال ہجرت کے سولہ سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چلے تھے دو سوار ایک غلام ایک سردار بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے سولہ سال میں فتح مکہ بھی آٹھ سال میں اور فتح بیت المقدس بھی اگلے آٹھ سال اوہ پاکستانیوں تمہارے ساٹھ سال میرے سونے نبی کے آٹھ سال دیکھ اللہ کی قسم دیکھ توحید کا غلبہ دیکھ اسلام کی قوت دیکھ لاتو مناتو عزہ کی ذلت دیکھ کعبت المشرفہ کی تطہیر دیکھ اتیس سال میں گیا افغانستان سے امریکہ اللہ کی قسم دس سال پہلے روس کے بیس سال امریکہ کے تین سپر طاقت تیس سال میں افغانستان سے شکست کھا کے زلیل ہو کے ٹکے ٹوکری بک گیا امریکہ باغا اور لالے نے نیجیر نہیں لانی لالہ جلدی جائے گا انشاءاللہ ہاں ہاں اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں غلبہ اسلام کی سوچ قوت اسلام فتح اسلام شرک کا خاتمہ بدترین شرک اندوستان میں اللہ کی قسم بدترین شرک رام گنشام ہنومان بے ایمان کالی ماتا وہ ہنومان بندر ہے گنشام سونڈ ہاتھی ہے ناک دیوتا ہے کیڑا زمین کا اوہ چھوڑو تم یہ نونیوں قافیوں کی کرسیوں کی سیاست اللہ کی قسم تمہاری سیاست ہے توحید عقیدے کو قائم کرنا رام راج کا خاتمہ کرنا مندروں کی دنیا کو ختم کرنا وعدت کی آزانوں سے ہندوستان کو آباد کرنا ارض پاکستان کے حضم آلی شان کو قائم کرنا محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہمارے کندوں پر آئید ذمہ داریوں کو ادا کرنا محمد یاد رکھو تاجدار ختم نبوت کا کام یہی ہے اللہ کی قسم غلبہ اسلام کا کام عقیدہ توحید کا کام شرک و کفر کے خاتمے کا کام انہی ٹوٹی پوٹی گزارشات پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اقول قول لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائد مسلمین انہو سمیع مجی